بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈے کے ساتھ حاضر ہے آپ کو جس کرن پر نظر آ رہا ہے یہ ایف سی کا اوفیشل پیج ہے اس میں بہت اچھی جوبز کی آنونس کی گئی ہے اس میں سولجر کلرک نرسنگ ایمی سپائی اور جیڈی سپائی اور نائب آتیبز کارپینٹر اور فیٹر پام ٹویل اپریٹر اور مالی ہاک روب اور اس کے لئے کوالیفیکیشن جو ہے میڈل اور تر ماسٹر تک ہے اور اس کے ایج لیمٹ جو ہے سترہ سے اٹھائیس سال تک اور اس کے لئے جو اپلائی ہے وہ فریو کاسٹ ہے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو اپلائی کا طریقہ کار ہے اور کونسی ڈیٹ پہ آپ کی اپلائی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن پروارڈ کروں گا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل پہ اگر نائے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلگ ایکن پہ لازمک لکھنے کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی اپ ڈیٹ آپ کو ب نائے پہنچتی رہے بہر وقت اپلائی کرتے رہے تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ آنگے گوگل پہ آپ لگیں گے فائن نیو پاک جوپس ٹونٹی فور انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا منیو پنو گا یہ پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں فائن نیو پاک جوپس اس پہ آپ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پہلا ایڈوٹیزمنٹ آپ کے سامنے ایف سی کا کھول جائے گا اس میں تو ہے دو ایڈ ایڈ ایڈی ایڈوکیشن کے لئے جو ہے وہ دوسرا ایڈوٹائزمنٹ ہے تو اس میں جو مقامات دیئے گئی ہے لور چترال کیلئے جو ڈیٹ دیا گیا سترہ ماہ سے اس کی جو اپلائی ورسک سکاوٹ میں اپلائی شروع ہو چکی ہے اور اس میں جو اپلائی لور چترال کیلئے جو اپلائی دیئے گئی ہے سترہ سے انیس ماہ تک دوزار اکیس ہیڈکوارٹر چترال سکاوٹ چترال ہے اور اس طرح اوپر دیر بونیر شانگلہ باجہ اور مردان تو یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ یہاں اپنا ڈیٹیل سرچ کر سکتے ہیں یہ اس کو آپ کل کے اب آپ اپنا مقامات سارے یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو چرسد دانو شیرہ بڑا باد پیشاہ اور حیبر اور اس جو سولجر کلرک کے لئے جو تاریخ دیا گیا ہے اور ان کے لئے جو مقام دیا گیا ہے سولجر کلرک والی یہ نہیں سمجھیں گے ہمارا قوم دا بدیل ہم کچھ ڈیٹ کو جائیں گے نہیں سارے قوم والے ایک ہی ڈیٹ کو آئیں گے نو سات جون کو دوزار اکیس کو سکاوٹس ٹریننگ اکیڈمی جو ورسکے وہاں آئیں گے سارے قوم والے کی پیکیر آل کی پیکیر والے انیس سا نو سات جون کو آئیں گے یہ سولجر کلرک کے لئے جو اپلائی کرنے کا ہوائش مند ہو جو نرسنگ اپلائی کرنے کے لئے ہوائش مند حضرات وہ چودہ اور سولہ جون دوزار اکیس کو سکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی ورسکے پیکیر والے سارے وہاں گے ایمی کیلئے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ دس بارہ جون دوزار اکیس کو سکاوٹ ٹریننگ اکیڈمی ورسکے پیکیر والے اور اس کے لئے طالبی کا بلت جو ہے جوڑی سپاہی کے لئے مطرح ہے اور سالجر کلپ کے لئے انٹرمیٹر فس ڈیویجن بمے کمپیوٹر ایمیس آفیس بی اے بی اے سی ایمی ایم ایمیسی پاسی میں دواروں کو ترجیح دے جائوں گی جن کے پاس ایم 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 ایسی یا بی ایمیوسی بھی ہے تو اس کے لئے فس ڈیویجن انٹرمیٹر میں ضروری نہیں ہی ایمیے سپاہی کے لیے ایفیسی میڈیر فاس ڈیویژن نرسنگ کے لیے ایفیسی قریم میڈیکی فوسڈ ڈیویژن نرسنگ ڈییپلومہ ہور سیر بارٹری والی کوllo عطر ترجیف بدیجے جائی اور منظور شدہ احلق شدہ ڈیپلومہ کو ترجیف دیجائی اور اسے撒لے جو قد پانچ فٹ چین ہے اور شہدہ بچوں کے لیے دو قد میں دو انچ اور ڈزیادہ پانچ فوٹ انچ اور یا زیادہ کا پانچ فوٹ اٹھ انچ والے قدوالوں کو ترجیح دی جائے گی اور چاہتی تینتیس ضرب اکتیس انچ اور عمر کی حد اکتیس جولائی دو زیادہ کیس کم از کم سترہ سال اور ترہی سال سے زیادہ نہ ہو اور جن کو بی اے یا بی اے پاس کیا تو ان کو دو ساتھ ریاد ہے اور جنہوں میں دواروں کو ایم ایم ایسی پاس کیا ہوں میں دواروں کے لیے پانچ سال ریاد تک دی جائے گی تو یہ دوسرا ایڈوٹیزمنٹ جو ہے اس میں ہیں سپروائزر پیسکیل جو ہے چھے گیارہ ہے سترہ انیس جون دوزر ایکیس اور مہارت اس طرح الیکٹریشن ہے وائپر مین ہے پمپ ڈرائیور ہے لائن مین کارپینٹر میسن پینٹر گیس پیٹر سینیٹری ورکر بیلدار ایٹی سپاہی مسیلچی سپاہی کوک سپاہی تو یہ دوسرا ایڈوٹیزمنٹ ہے تو یہی معلومات ہے تو انشاءاللہ نائب حتیب میں اس میں ہے تو یہی معلومات ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جب کی ویڑا کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ